اپنے نام کیا کسی کنگ ختم کر دے کراچی بس بسے کنگ ہے یا رونا چیک ہے بابر آزم کنگ ہے تو وہ جیت ستارا سکور کر کے آؤٹ ہو گیا بابر آزم رونے لگ کی ہے کڑی ستارا سکور کر کے بابر آزم آؤٹ ہو گیا لوگ بہت میوس ہیں کراچی جس طرح پرفارم کر رہی ہے پرفارم تو کاری نہیں رہی کھیل بھی نہیں رہی آتی ہے ہازی لگاتی ہے واقفر دیتی ہے چلی جاتی ہے آج اچھی بیٹنگ چلو عماد نے کر دی کاسم اکرم بہت اچھا پرفارم کیا وقاس مقصود نے جو آٹھ رنز بچائے ہیں نا آخری وقت میں بھی ہو لگ رہا تھا اس وقت ہمارے ساتھ فینز موجود ہیں کی کی تتوڑی تو آئی ٹیم کیری پہلے ہی دوس ہو میں کراچی کنگ کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن مجھے بہت کس کیڑے او دنچہ کیڑی چیز سپورٹ کرنا لی میں صرف کراچی کنگ کو سپورٹ کرتی کیونکہ مجھے کراچی کی ٹیم فیسے پسند ہے جیسے ایک لہوڑ کے اندر دوسرا کراچی لیکن میں آسف کراچی کنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن اتنا دکھ ہوا مجھے انتہا ستمہیں وہاں پہ سٹیڈیا میں رو پاری تھی میرے دوست میری اچھی اب یہاں نہیں رو سکتی کیونکہ اپنے کچھ ریکارڈ کر رہے ہو اور اچھے خاصے میرے دوست میری انسلٹ کر رہے تھے کیونکہ میں اکیلی کراچی کو سپورٹ کر دی اسلام آبانو کر رہے تھے کیونکہ میں اسلام آبانو کر رہا تھا میں کراچی کو کر رہا تھا جب چار گندر پر چار سکور رہتے تھے میرے پاس ویڈیو پڑھی ہے میں نے کہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہیں بنیں گے اور ایسا ہونے بھی لگ رہا ہے اس کی بجا کہ کراچی جیتے گا نہیں بجا یہ ہے کہ آج بہت زیادہ دل ٹوٹا ہے میرا کراچی کی ان کو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو سپورٹ کرنے ہی چھوڑ انہوں نے بڑیاں نہیں انہوں نے کالا آرہی تھی پچھے موڑ پہ ڈھولا تیری لوڑ پہ آگئی موڑ پہ ڈھولا میں تو یہ کہوں کہ وہ آتے ہی ناگر سے راؤنڈ میں آگئی انہوں نے بہت ہی زیادہ ٹیس آگئی راؤنڈ میں آگئی انہوں نے بہت ہی زیادہ ٹیس آگئی راؤن آنڈے پھر تسی کی گرمز کی تھی راؤنڈ میں باتیں سنائیں گی تو آج خود لیکھے نا کیا رکھے اپنا نام چینج کیا رکھے جو مرزی رکھے پس کنگ ہٹا دے اپنے نام کے ساتھ میں علاچی کنگ اپنے نام کیا کسی کنگ ختم کر دے کراچی بس بس بیسے کنگ ہے یار انہوں نے چکے بابر آزم کنگ ہے تو وہ ستارا سکور کر کے آٹ ہو گیا بابر آزم اور وہ نے لگ کی ہے کڑی ستارا سکور کر کے بابر آزم آٹ ہو گیا بابر دیکھنے آئی تھی بابر آزم دیکھنے آئی تھی بڑا آزم کنگ کیا رکھے ایسے پڑی نام چینج کردی پڑی نام چینج کر دے کراسی کسی مر آزم تکارا آزم کنگ ہے وہ وہ عمل ہے پڑی ہوا ہی ہے چھوٹی جی بتائیں پوچھیں بتائیں پوچھیں یہ شائکین ہے میں ریپورٹر ہوں وہ اصل وجہ کیا ہے سات میچ لگاتا رہا جانا کسور کس کا ہے کچھ چیزیں انسان کو پسند آ جاتی ہیں بہت زیادہ اس کو عادت بڑھ جاتی ہے وہ اس کا اڈکشن ہو جاتی ہے ان کو اڈکشن ہو گیا اس نے یہ لوگ ہار گیا میں کہوں گی اپنے نام سے کینگ کو پلیس ختم کر دیں میری ریکویسٹ ہے کراچی اپنے آگے سے کینگ ختم کر دو بھئی لیکن ان کے پاس کینگ ہے نا نہیں ہے نا تم لوگ لگا تار آ رہے بس بہت ہو گیا بس اب اینڈ میں جی ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ لاہور کلندرز اپنے نام کے آگے سے کلندرز ہے ڈالے لیکن کراچی نے جس طرح پرفارم کیا ہے پھر کہہ دیتا ہوں پرفارم کیا ہے جس طرح کراچی کی انگزیس ٹوڈنا میٹ میں ہاری ہے 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 گنتی موگ گئی ہے اور جس طرح یہ کراچی نے اب کے بھی کن لوگ فیدر نہیں ہے اچھا تین میچ رہ گیا پھر ہارے گا کس سے ہارے پھر ہارے گا لہور کی اندر سے تو رو ہو دو نا تو کیا کریں آپ رونے پر مجبور تار دیاں ہم لوگوں کو یار رو رہے کون جیتے ہیں پاکستان پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد یہ حسن ہے یار یہ حسن ہے ہماری کرکٹ کا لہور کراچی پشاور کوئٹا کچھ بھی ہو جائے یہ حسن ہے آج جو میچ ہوا ہے یقیناً پاکستان سپر لیگ سیزن سات کا سب سے بڑا میچ اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے وقاس مقصود کو اس میں کریڈٹ جاتا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کو کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے بولرز جو ہیں شداب خان جو ٹاپر ہیں اس ویکٹ ٹیکر ایزا ویکٹ ٹیکر اس ٹورنمنٹ کے وہ باہر چلے گے ایک بھی بول نہیں کی زشان زمیر آؤٹ ہو گے لیکن اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے اس میچ کو جیتا ہے تمام اسلام آباد کی ٹیم مبارک بات کی مجھتک ہے کراچی کنگز جو ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اسی طرح اگر ٹورنمنٹ میں آنا ہے تو آنے والے وقت میں جس طرح لاہور کلندر کو کبھی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں بات کی مجھتک ہے جس طرح